شفیق بھائی جو خواتین گھر سے باہر جا کے مختلف آفیسز میں جوب کرتی ہیں ہم ان کو برا نہیں کہتے ہیں ان کے مجبوری ہوتی ہے بلکل ہم ان کی ریسپیک کرتے ہیں بلکل ریسپیک کرتے ہیں لیکن وہ جو آفیشل جوب ہے اس سے اگر کمپیر کیا جائے گھر کے اندر بیٹھ کے کام کرنے کو بلکل سر میں کہتا ہوں یہ فری لانسن جو ہے یہ سپیشلی ہائی فی میلز کے لیے فی میلز کے لیے ہم تو یاد لڑکے ہیں مرد ہیں ہم روڑ پتھر بھی کوڑ سکتے ہیں بلکل ہے صحیح بلکل ہے صحیح بلکل ہے صحیح آپ یقین کریں میری اپنی جو دو بتیجی ہیں چھوٹی ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایف ایسی کی ہے تو میں نے دونوں کو یہ کہا ہے میں نے کہا آپ کو کمپیوٹر کی فیل میں آنا چاہیے بلکل آپ کو مطلب سوفٹر انجینئرنگ کی طرف آنا چاہیے اس کے بعد تاکہ آپ مطلب اپنا کریئر فری لانسنگوں بنا سکتی ہیں اور یہ بہترین جو ہمیں گھر کے اندر بیٹھ کریں فیمیلز کیلئے تو بیسٹ ہے میلز تو کہیں پہ بھی آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں ہمیں پڑپات میں بھی سونہ پڑھیں پڑھیں بلکل ایسا ہی ہے اب کچھ ٹیک سے ریلیٹل گپ شپ ہوتی ہے ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں سارے یوٹیوبرز ہی ہیں سب کے مائنڈ میں ایک بات ہے ہم ہم ہمارے جو چینل تھوڑ سے گرو ہو جاتے ہیں میں ہوں آپ ہیں تیمور بھائی ہیں جتنے بھی ہم ٹیک یوٹیوبرز ہیں ہم ایروگنٹ ہو جاتے ہیں مغرور ہو جاتے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے لوگوں کو نہیں ایسی یاد بالکل بھی بات نہیں ہے اللہ معافی دے کبھار یہ میسیج بھی کرتے ہیں آپ بڑے بندے بن گئے ہیں بڑی ذات صرف اللہ پاک کی ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے بابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑے سے فلسٹریٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کو تھوڑے سے میسیجز یا ایمیلز کا ریپلائی لیٹ ملتا ہے کیونکہ آپ یہ سوچ کے میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف میں ہی ہوں میسیج کرنے والا اور مجھے فوراں رسپانس ملنا چاہیے بٹ یار دیکھیں میری بات سنیں اب میری روٹین آپ کو لوگوں کو میں نے آپ کو بتائی کہ میں ٹیچر بھی ہوں میں اپنے سارے گھر کے کام بھی خود کرتا میں ٹیچر نہیں ہیڈ ٹیچر ہیڈ ماشٹر ہیڈ ماشٹر گھر کے کام بھی اپنے خود کرتا اپنا چینل بھی خود مینیج کرتا اب اسی طریقے سے تمیر بھائی بھی ہیں اپنا کام دندہ اپنی فیملی اپنے بچے پھر اس کے بعد چینل کو ہینڈل کرنا پھر اس کے بعد دن میں سو بندوں کو ریپلائی کرنا لیکن جو سو کے اوپر ایک سو ایک والا ہوتا ہے اس کو ریپلائی نہ ملے تو بھائی پچھلے سو پر پانے پھیل جاتا ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا آخر میں بھائی شفیق بھائی کے بارے میں بہت لوگوں نے مجھ سے بھی بات کی یہ بندہ بہت پراؤڈ ہے بہت مغرور ہے چینل گروہ ہو گیا انسان کو انسان نہیں سمجھتا میں حلفاً کہتا ہوں کہ بھائی تقریباً تین منٹوں کا ٹائم ہمارے ایک ساتھ گزر چکا ہے بھائی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی شفیق بھائی کے اندر بلکہ ہم سب ان کے ساتھ مزاد کر رہے ہیں مستیاں کر رہے ہیں شاہتی ہوئی ہے تنگ کر رہے ہیں چھیل رہے ہیں لیکن انتہائی ڈیسیٹ انسان ہیں اور مطلب وہ کہتے ہیں یاروں کا یار بندہ تو یہ یاروں کا یار بندہ ہے کوئی تکبر نام کی چیز نہیں ہے صرف یہ کہ آپ مصروف کو مغرور سمجھتے ہیں ہر مصروف شخص مغرور نہیں ہوتا لیکن بڑے بڑے علماء ہیں لوگ ان سے دینی مسائل پوچھنے جاتے ہیں وہ ہر بندے کو نہیں ہداس ہیں مغرور تو نہیں ہے مصروف ہیں تو آخر میں میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ٹیک یوٹیوبر مغرور نہیں ہوتا فراڈی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرتا آپ کو غلط راستے پر نہیں چلاتا بلکہ ہم ایک ریسرچ کر کے اچھی خاصی محنت کر کے ایک مسئلے کا حل نکال کے آپ کے سامنے پلیٹ میں رکھتے ہیں اور وہ حل دیکھنے کے بعد آپ اپنے چینل کے اوپر اگر وہ مسئلہ آیا ہوتا ہے آپ اس کو سولف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے شفیق بھائی اس سے بڑی کوئی سپورٹ ہے میرے چینل پر ایک مسئلہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اب مجھے اس کو سولوشن نہیں مل رہا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ویڈیو سے مجھے سولوشن مل گیا میرا مسئلہ حل ہو گیا تو کیا یہ سپورٹ نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا سپورٹ چاہیئے شفیق بھائی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیئے آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تنویر بھائی بڑے اچھے ہیں بڑے سویڈ بندے ہیں کھانا بہت مزے گا تھا بیٹھا تو بہت ہی مزے گا تھا اور اس کے بعد بہت شکریہ انکا کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی شفیق بھائی ہمارا فرض ہے مجھے یقین کرے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں کراچی مہنچا پہلے دن جب آپ سے بات کی تھی تو میں نے ایک دو دن کے بعد آپ کو ریپلائی کیا تھا بیچ میں ہمارے یہاں پہ دوست ہیں تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہاں پہ ہمیں جانا پڑ گیا تو بیچ میں ایک دو دن شکریہ بھائی سے رابطہ نہیں ہو سکتا تو آج پہ دوبارہ ہوا ہے آن دنوں میں پھر گوادر نکل گیا تھا بلکل تو پھر آج میں واپس آئے بھائی بھائی پورا گوادر گون پھر کے آگئی وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ بھائی بھی سار شیئر کروں گا تو پھر آج میں نے سوما بھائی کو میسر کیا میں نے کہا یار میری کل شام کی فلائٹ ہے تو کیا سین ہے تو بھائی نے کہا کہ پھر کل سین آن ہے تو پھر آج ایک مدب تھا اچھا سا تو بڑا انجوائے کیا یار ایک انکرین کے بڑا مزا ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں ہمارے ایک اور دوست آئے ہیں آپ اپنا تعریف خود کروا دے رہی میرا نام عصیب ہے اور میں اور شفیق جو ہیں اکٹھے ہم نے اکٹھے ہمیں اکٹھے ہمیں اکٹھے ہمیں ٹور بھی اکٹھے ہیں چینل سے اکٹھے ہیں سنے آپ ہی یوٹیوب پہ آئے ہیں ہم بھی شفیق بھائی کو دیکھے موٹیویشن پر دیکھیں فریدم ٹیک فریدم ٹیک کے نام سے اور بھی چینل ہیں تو لنک میں دے دوں گا ٹھیک ہے شفیق بھائی کو آپ کب سے جانتے ہیں شفیق بھائی کو ہم یونیورسی طرح سے جانتے ہیں بہت پہلے سے مطلب کوئی نخرہ کوئی غرور کوئی تکبر کیا غرور ابھی تھوڑی نیر پہلے دیکھا آپ نے تو بڑا تنگ کیا ہوا تو بس وہ پھر دیکھیں دوستی تھی تو بھائی کے آج سے کچھ پکا ہوا کھا لیا ابھی تک نہیں ابھی تک تو نہیں کچھ کھایا میں بھی کچھ دو تین دن بعد چھتر کھائیں کیونکہ میں ان کے گھاچا لیا جاتا ہے اور وہ بولتی کہ یہ کیا ہے پھر تو مجھے نہیں لگتا بھائی کے آج سے آپ کو کبھی بھی کچھ پکا ہوا ملے گا کچھ پکا ہوا ملے گا بس کچھ ملے گا جنتی شورتی ملے گا جو پکا ہوا ہوگا تو آپ کو شک ہوگا بھائی نے پکایا شفیق بھی خود پکانے لگا بھائی کے چینل کو بھی بھائی سبسکرائب کرتے ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں یہ میمان ہیں نیو یوٹیوبر ہیں اگر ہمارے ساتھ مل کے ان کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی کیا ایکسپیک کرے گا کہ مجھ سے مل کے شفیق بھائی سے مل کے اس کے چینل کو کوئی فائدہ ہونے والے ہیں اب آپ ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھیں اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو کسی تیسرے کو کیا فائدہ ہوگا اور شفیق بھائی کے ساتھ ہمارے ایک اور دوست آئے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انشاءاللہ شفیق بھائی کے ساتھ ہمارے ایک اور دوست ہیں یہ بھی پنجاب سے آئے ہیں یہ بھی گھومنے پھرنے آئے ہیں ماشاءاللہ تو سر سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے اچھا میرا نام تیفران ہے باقی ہے کہ شفیق جو ہے وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے یار ایسا ہے کہ شفیق جو ہے نا مطلب میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں یا بتاتا ہوں تو شفیق میرا بیسٹی ہے نیچر وائز جو ہے ایک تو بہت سوفٹ ہے بہت چل بند ہے اور ماشاءاللہ جو ہے بہت سے گورنس میں نیچرل سنگنگ بھی آپ نے ان کی دیکھی ہوگی بات کرنے کا طریقہ گھلنا ملنا ماشاءاللہ جو شفیق ہے نا یہ واقعی شفیق ہے ہاں یہ واقعی شفیق ہے تھوڑی سی تحریف اس لیے بھی کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ابھی بھابی کے آج سے کچھ بکا ہوا آپ نے بھی کھانا ہے بلکل کیونکہ میں تو آج ہی شفیق کو ایک بہت سونی میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو شادی بھی نہیں ملائے ہاں یہ شفیق سے ہے گلا بلکہ اس کے لیے میں نے سپیشل ایک ایمیٹ رینج کر رہا ہوں جس میں شفیق اور بھابی کو میں گھر بلا رہا ہوں تو میں سارے حساب پورے کروں گا درگت کرنی ہے تو آپ کا تو کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں نہیں میرا یوٹیوب چینل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل ساری انڈرسٹینڈنگ ہے میری شفیق کو سپورٹ بھی ہوتی ہے شفیق کی بھی ویڈیوز کی جو اس کا نولیج سے مجھ بھی بہت سپورٹ ہوتی ہے کیونکہ میری اپنی ڈگری جو ہے ماشاءاللہ تو آپ فریلانسنگ میں کام کرتے ہیں ہاں جی میں فریلانسنگ کرتا ہوں میری جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی فیلڈ ہے آئی اوز کی جو ہے میں اپلیکیشن بناتا ہوں تو کافی چیزیں جو ہے اس میں میری شفیق ہلپ آؤٹ کرتا ہے فریلانسنگ میں بہت مجھ ہلپ آؤٹ کرتا ہے اچھا بہت سے لوگ جو فریلانسنگ کے سٹوڈنٹ ہوں گے سیکھ رہے ہوگے فریلانسنگ کے تو بہت سارے لوگوں کے پاس میں ایک سوال آئے گا یا اگر ہم فریلانسنگ کی طرف آتے ہیں کوئی بھی سکلز لے کے تو کیا آگے کوئی سکوپ ہے آپ کیا کہتے ہیں ان کو ایکچلی سکوپ جو ہے وہ زیادہ فریلانسنگ نہیں ہے اور اگر ہم ٹیکنیکل وی میں اس کو ڈسکس کریں تو پاکستان ماشاءاللہ سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں جس میں فریلانسنگ ہو رہی ہے تو آفکورس اس کا سکوپ ہوتا ہے اور پیپل آراؤنڈ ڈا ورڈ جو ہیں وہ پاکستان کی فریلانسنگ کو پسند بھی کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں بہت سکوپ ہے جوپ بغیرہ کریں آپ کانٹینیو رکھیں اس کو ایزے سائیڈ لیں میں جو آپ رکھیں وہ فریلانس لیں لوگ تھوڑی گلتی ہے کرتے ہیں کہ وہ جوپ کو جو ہے وہ ایکچوال لے کے چل دے ہوتے ہیں لیکن فریلانس کو پارٹائنگ رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میرا کونسیپٹ ہے کہ آپ جو آپ کو اتنی نا پرپنس دیں فریلانس کو جو ہے وہ کانٹینیو کریں کیونکہ سکوپ اور فیچر بھی ہیں بہت اچھی بات انہوں نے کیا کہ ہم جو ٹائم اپنی جوب کو دے رہے ہوتے ہیں اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پارٹائن رکھ رہیں اس میں آپ انویسنگ کریں اس میں آپ انویسمنٹ کریں جو ہے وہ ٹیمپریڈ اور اس میں انویسمنٹ آپ کی ٹائمیں کی ہے بالکل جتنا آپ ٹائم اس میں سپین کریں گے آپ کی لرننگ انکریز ہوگی آپ کا نولیج انکریز ہوگا تو اسی چیز کو آپ پھر کیش میں تنور کریں گے آپ ان فیچر لرننگ اینڈرننگ میں لے جا سکتے ہیں شفیق بھائی میں لرننگ کو پہلے لارو ارننگ بہت میں اس کی بات سکتے ہیں شفیق بھائی اس کا مطلب ہے کافی لرننگ کر چکے ہیں اور ارننگ بھی کافی کریں گے بے شک ایسی ہے کہ شفیق نے پہلے لرننگ کی اب ماشاء اللہ جو ہے وہ ماشاء اللہ تو دیکھیں بھائی نے ایسی فری لانسر آپ کو بتایا کہ بھائی اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے اور پاکستان ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگوں کے اندر جو سکلز ہیں یہ اگر دنیا میں پہلے نمبر پہ نہیں ہے تو دوسرے پہ آ چکے ہیں ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستان اس میں مزید ترقی کر سکتے ہیں بے شک انشاء اللہ بہت اچھی بات اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں تو بھائی کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے جتنا ہو سکے سپورٹ کریں پروموٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں جو کرنا ہے کریں لیکن بھائی کے سبسکرائبر آپ نے انکریز کرنے بھائی کو سپورٹ خدا فامان دے بھوٹ ہوگی